ہلو گیرس بلکم ٹو میرے چینل آج ہم لوگ اس سیسن میں اپس لوگ اس بارے میں ہم لوگ چرچہ کریں گے تو یہ ہمارا بسپوزنٹر باق ہے اس میں ہم کو 60 ڈگری سنٹیگیٹ ملٹین کرنا ہے آپ اس میں سلکھ نائے یوز کر سکتے ہیں یا پانی بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے اس میں پانی یوز کیا یہ ہمارا بیکم سسٹم ہے اس میں ہم کو 30 ڈگری پلس 05 سنٹیمیٹر مرکل کا پشل اپن کرنا ہے یہ اثین پین اووین ہے اس میں ہم لوگ سمپل کو رکھ کے اس کو روٹیٹ کر کے اس کا اے 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 نکالیں گے یہ ہماری ٹیوب ہے یہ مارک ای پوائنٹ ہے آپ جب اس میں سمپل ڈالیں گے تو سمپل یہاں پر ای پوائنٹ تک آنا چاہیے اور یہ ہمارا بلگ کا بی پوائنٹ ہے یہ سی ہے اور یہ ڈ پوائنٹ ہے ہمارا ابھی ہم کو کیا کرنا پڑے گا جب ہم اس میں ویکنگ لگا کے اور وال کھول دیں گے تو جب یہاں پر یہ پوائنٹ ہے آپ دیکھیں یہ پوائنٹ پہ جب آئے گا تو ہم کو اسٹاپ بات چالوں کر دیں گے اور جب یہاں پہ آئے گا تو بی بلکی ریڈی ہو جائے گی اس کے بعد وہ چلتا رہے گا پھر جب اس جہاں پہ آئے گا بیٹ من تو وہ ہماری یہ ہے سی بلکی ریڈنگ ہو جائے گی تو یہ یہاں پہ ٹوٹل ریڈنگ آئے گی ٹوٹل سیکنڈ آئے گا تو اس میں سے یہ والا سیکنڈ جتنا آئے وہ گھٹا دیں گے تو آپ کو سی بلکی ریڈنگ نکل آئے گی تو آگے ہم لوگ اس کو پیٹکل کے لبارہ دیکھیں گے یہ ہمارا سٹاپ وچ ہے یہ ہمارا کمپلیٹ سیسٹم ہے یہ آپ دیکھتے جائے اسکرین پہ آپ کو دیکھ رہا ہے ہم سمپل کو گرم کر لیا ہے اور اس کا ٹمپریچر نبی ڈگریز سے کم ہونا چاہیے یہ تھوڑا یاد رکھئے گا اور ساپنگ پوائنٹ سے اوپر ہونا چاہیے ابھی ہم سمپل کیا کریں گے بیس گرام سمپل لے لیں گے بیس گرام بیس گرام نو نمبر آگا رہے ہیں کوئی دکت نہیں ہے اب اس کو ہم ون میں رکھ دیں گے لگ بھگ دس منٹ کے لیے اور اس کا ٹمریچر 135 پلس مائنس 5.5 دیریشن ڈگیٹ مینٹین کریں گے تو یہ بھومے گا تو اس سے کیا ہے اس کا ایر نکل جائے رہا نہیں تو چاہے آپ اس میں شٹیرر بھی اس سے کر سکتے ہیں یہ بھی ہم اس کو لگا لیتے ہیں کیسے لگا جاتا ہے آپ اس کو دیکھ لی جائے آپ بھی ویسے یوز کریں گا اس کو یہ پوائنٹ ای ہے یہ بی ہے یہ سی ہے یہ بی ہے ابھی ہم سینٹر کو ہم نے نکال لیا ہے باہر اور میننگ ویسکو میٹر ٹیو میں اس کو ہم لوگ ڈالیں گے جو بڑا والا ہول ہے اس میں ہم لوگ اس سے ڈالیں گے ڈالتے سمیں پہ یاد کریں گے جو ای پائنٹ ہم نے بتایا ہے وہاں تک ہونے چاہیے ہونے چاہیے یہ ہونے چاہیے وہاں تک ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہونے چاہیے ہے 10 plus minus 2 minute کے لیے اور 135 degree plus minus 5.5 degree centigrade کے لیے یعنی 140 بھی ہو سکتا ہے 130 بھی ہو سکتا ہے 130 اور 40 degree centigrade کے لیے رکھنا ہے اور 8 سے 12 کے لیے چلا دس منٹ ہو گیا ہے اب ہم اس کو باہر نکال لیتے ہیں 60 degree میں اس کو رکھیں گے چلی کون ہالی یوز کے لیے تو زیادہ اچھا ہے ہم نے پانی یوز گیا ہے یہ ہم نے آدھا گھنٹے کے لیے اس پر رکھا ہے آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے ابھی ہم کیا کریں گے اس میں پائپ لگا دیں گے ویکن کریٹ کرنے کے لیے یہ ہم نے لگا دیا ہے اس کو اوپن کر رکھیں اس کو کلوز رکھیں گے ابھی ہم کو کیا کرنا ہے 30 plus minus 0 5 cm میں نے یہ ہم لگ دیا ہے اس کو آپ سی ام سمجھے گا پیکن کو پریشا لگانا ہے اس کو کلوز کر دیں گے اور نیچے والے کو اوپن کر دیں گے ابھی یہ دیکھئے 0 0 ہے تھوڑا سا زیادہ ہم نے پارہ ڈال رکھا ہے 0 سے زیادہ یہ 300 ہے 300 mmHg 30 plus minus 0 5 cm ہونا چاہیے مرکری کا تو یہ 300 mm ہے ہماری جو میٹر ریٹنگ بتا رہی ہے 300 mmHg تھوڑا سا زیادہ ہے آپ تھوڑا کم بٹمن ڈال پارہ ڈال کے آپ اس کو صحیح کر لی جائے ابھی 300 ہو گیا ابھی وال کو اوپن کر دیں ابھی ریٹنگ لے لیتے ہیں دیکھیں کہاں گئی ریٹنگ یہ آپ کو دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو 150 سے تھوڑا زیادہ ہے لگ بک آپ سوڑھ لیے 160 کے پاس پہنچ رہا ہے یہ اوپر ہو گیا تو نیچے میں 140 ہونا چاہیے یعنی اوپر 160 ہے تو نیچے 140 تو 300 mmHg ہو جائے گا یہ دیکھئے یہ ہے آپ کا 140 تو آپ کو 300 mmHg ہو گیا ٹھیک ہے اب انہیں stop watch کو کھل کے on کر دیا تیس منٹ تک اب کیوں گے تیس پلس مینس یہ تیس منٹ کے بعد ہی ہم نے کیا ہے پہلے ہم نے ہم نے تیس منٹ رکھ دیا تھا پھر ہم نے ابھی وال کھل کے ابھی ریڈنگ لے رہے ہیں یہ چڑھ رہا ہے یہ بل کے پاس اوپر تک چاہیے گا یہ دیکھئے آپ کو یہاں چڑھ رہا ہے پہلا بل جب B بل میں آئے گا یہ B ہے آپ کا یہاں پہ یہ دیکھئے یہ بھی آئے جب یہاں سے چل گیا تھا تو یہاں تھا تب ہی ہم نے اس کا stop watch چل گیا تھا اب جب یہ یہاں پہنچے گا یہ دیکھئے یہاں پوائنٹ پہ یہاں جب تھا تب ہی ہم نے stop watch پہلے بھی ہم بتا چکے ہیں اب یہ اوپر جائے گا جو بھی آئے گا وہ ہمارا minute میں آ جائے گا تو ہم اس کو second میں change کر لیں کوئی بات نہیں ابھی دیکھئے ہمارا 4.43 اب یہ دیکھئے یہ point پہ پہنچ گیا آپ کو یہ 4.43 ہو گیا ہے تو 4.43 minute کا مطلب کیا ہوگا 283 second ہو گیا یہ ہمارا ہو گیا ہے یہ دیکھئے یہ ریڈنگ ہم نے بلگی کی آئی ہے اس کو نوٹ کر لیں بلگی کا کوفیسن فیکٹر جائے 12.7059 ہے اور سی کا ہے 6.2197 اب دیکھئے چڑھڑا ہے اب اس کو یہاں تک آنا ہے جب یہاں تک آئے گا تو یہ سی بلگی ریڈنگ ہے یہ دیکھئے یہاں تک آئے گا آپ کو بلگی دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ میں ابھی آ رہا ہوگا یہ درے چڑھڑا ہے یہاں پیانا ہے اس جگہ پہ لگ بھٹ تھوڑا سا باقی رہ گیا ابھی آنے والے رکھیں پیوریو یہ اگر پہنچ گیا ہے تو ابھی کیا ہو گیا یہ ٹوٹل ریڈنگ ہوئی ہے 16.06 اس میں سے پہلے والی ریڈنگ ہم لوگ گھٹا دیں گے تو پہلے ہماری کیا آئی تھی 283 آئی تھی تو اسی یہ 966 ہوا اس میں سے گھٹا دیں گے 683 آیا ہے کلیبریشن فیکٹر اب بل بی کا 12.7059 ہے یہ کلیبیشن چارٹ نے دیا ہے اب بل سی کا ہے 6.2197 پوائٹ سکنٹ ابھی ہم نے کلیٹ کرنے پہ ہمارا یہ دیکھئے یہ ریڈنگ آ رہی ہے اگر آپ کو نئی سمجھ میں آ رہا ہے تو بیک میں کر کے بھی بھی آپ سمجھ سکتے ہیں تو ایوریج میں میرا دونوں کا ایوریج آ گئے 3922 پاس آسا کرتا ہوں میرا یہ ویڈیو پر آیا ہوگا تینکیو پر بچوں میں بلکہ 402 402 402 402 502 401 40